اسلام علیکم ناظرین میں یہ آپ سے ارز کر رہا تھا کہ یورپ میں مسلمانوں کی جو اس وقت آبادی ہے وہ بہت قابل ذکر ہو گئی ہے ساڑھے تین کروڑ ساڑھے تین کروڑ کی آبادی ہے یہ آبادی دو ڈھائی فیصد کی شرح سے بڑھ رہی ہے سن دوہزار پچیس میں آبادی پانچ سے چھے کروڑ کے درمیان ہو گیا سن دوہزار پچاس میں آبادی آٹھ سے دس کروڑ کے درمیان ہو گیا مسلمانوں کی یہ موجودگی یورپ میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے اور اس کا اندازہ آپ اس سیکلر انٹیٹی کہتا ہے کونسٹیٹوشنل یعنی یورپ کا ہر ملک سیکلر ہے اور سیکلرزم کی جو کلاسیکل ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ سیکلرزم ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اپنے دائرے میں مذہب کو اجتماعی زندگی سے خارج کر دیتی ہے اور یعنی زندگی کا اجتماعی نظام جو ہے پورا کا پورا وہ سیکلر فریمورک کے اندر چلتا ہے البتہ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مطلب ریلیجس انٹیٹی ہے کوئی مطلب مذہبی اقلیت ان کے سیکلر فریمورک اندر رہتی ہے تو اس کو انفرادی دائرے میں یہ اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے ریلیجن کو بدتمام اکمال پریکٹیس کرے اپنے مذہبی عقیدہ رکھے مذہبی عبادات بجالائے جو ان کا حلال اور حرام ہے اس کو وہ ابزرو کرے یہ یہ اس کی کلاسیکل ڈیفنیشن ہے لیکن آپ یورپ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے لیے انفرادی زندگی میں بھی انفرادی دائرے میں بھی مذہب پر عمل کو تقریباً ناممکن بنا دیا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ مثلا اسکارف جو ہے وہ ایک بہت مطلب بہت معمولی سی بات ہے یعنی ایک بہت بڑے کلچرل فریمورک کے اندر بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن انہوں نے اسکارف پہننے کو بھی اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا کہ فرانس میں تو اس پر قانون سازی ہی کر دی انہوں نے اور کہا کہ مطلب قانوناً وہ بین ہے وہ پہنی نہیں سکتی کوئی عورت کوئی مسلمان لڑتی ہو تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو ان کا مطلب ان کی سیکلر انتہا پسند ہے اس میں کتنی زیادہ ریجیٹری ہے کتنی زیادہ آہ نیرو مائنڈیڈنس ہے کتنا زیادہ ان کے سیکلر فریمورک کے اوپر اسرار ہے اور وہ کتنا انجسٹریفائیڈ ہے ٹھیک ہے تو اس سے مطلب یہ بظاہر تو ایک منفی شکل ہے مطلب تعلق کی لیکن اس سے پتہ چلنا ہے کہ مسلمانوں کی وہاں موجودگی نے ان کی ان کی تہذیبی شناخت نے تہذیبی تشخص نے یورپ کے کلچرل فریمورک کو اس کے پلٹیکل فریمورک کو اس کے سیکلر فریمورک کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے اتنی معمولی موجودگی کے باوجود تو جب وہاں مسلمان واقعی حقیقی معنیوں میں ایک بڑی قوت بند کر رہیں گے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ یورپ کے لینڈسکیپ کتنا زبردست اثر ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ جیسے مسلمان آہ مسلمان ایک ڈینیسور کی ایسیت ہے لیکن اس وقت پریکٹیکلی وہ اپنے آپ کو ایک جونٹی سمجھتے ہیں ان کا سیلف ایمیج اس حد تک کم ہے تو ایسے سیلف ایمیج کے باوج موجود مسلمان وہاں یورپ پر اثرات ڈالنے میں کس طرح سے آہ مطلب کیسے اثرات ڈالے مطلب کونسی قوت ہے جو ان وہ یہ اثرات وہاں پر مرتب کرتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ ایک سیکلر آہ انٹیٹی ہے وہ کرسچانیٹی کو ابینڈن کر چکے ہیں مغربی یورپ کے پچھتہ فیصد لوگ کرسچانیٹی پر بلیو نہیں کرتے اس کی کسی نوشن پر کسی عقیدیہ پر بلیو نہیں کرتے مشرق یورپ میں صورتحال اس سے بھی زیادہ اپتر ہے وہاں کا وہاں بے شنسی فیصد لوگ کرسچانیٹی کو نہیں مانتے یعنی جو مذہبی آہ آہ ڈاغما کے اعتبار سے یعنی وہ اپنے آپ کو تہذیبی یا ثقافتی اعتبار سے تو کرسچن کہتے ہیں لیکن وہ مذہبی اعتبار سے کرسچن نہیں ہیں اچھا زندگی کا بنیادی اصول یہ ہے اس کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ انسان متاثر اس چیز سے ہوتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے یعنی جس کے پاس دولت ہے تو دولت سے کیا متاثر ہوگا دولت تو اس کے پاس ہے اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو طاقت سے کیا متاثر ہوگا طاقت تو اس کے پاس ہے لیکن اگر کسی کے پاس حسنی اخلاق نہ ہو اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو پھر وہ حسنی اخلاق سے اور علم سے بہت متاثر ہوگا تو یورپ کی پرابلم یہ ہے کہ وہاں چونکہ وہ عقیدے سے محروم ہوگا ہے خدا کا عقیدہ ان سے انہوں نے کھو دیا ہے یا آخرت کا تصور ان کے پاس نہیں ہے یا اخلاقیات کا وہ تصور جو مسلمان رکھتے ہیں یا تہذیب کا وہ تصور جو مسلمان رکھتے ہیں یا جو تصور انسان مسلمانوں کے پاس ہے یا فیملی کا وہ تصور کے جو مسلمان وہاں پر بسر کر رہے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو یورپ کے کلچرل فریمورک کو متاثر کرنے کی بدرجہ اولا صلاحیت رکھتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کے اندر بہت بڑے پیمانے پر تو کنورجن نہیں ہو رہا ہے لیکن کافی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ تمام تصورات نہیں ہیں جو مسلمانوں کے پاس ہیں وہ عقائد نہیں ہیں ان کے پاس جو ان کے پاس ہیں تو مطلب وہ متاثر ہو رہا ہے نہیں اسلام ان کو انسپائر کر رہا ہے متاثر کر رہا ہے مسلمانوں کی جو تہذیبی زندگی ہے ان کی جو ثقافتی زندگی ہے ان کی جو خاندانی زندگی ہے وہ یورپ کے لوگوں کی ایک چھوٹی سی تعداد کو صحیح لیکن فیسنیٹ کر رہی ہے تو وہ خوف میں مبتلا ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان وہاں اسی طرح جس طرح کہ وہاں موجود ہیں جس طرح سے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے وہ اپنے مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو وہ یورپ کے پورے لینڈسکیپ کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ یہ انٹیسپیٹ کرنا ہے ابھی مطلب یہ کہیں موجود نہیں ہے یہ چیز لیکن وہ اس طرح کے خوف میں مبتلا ہیں اور یہ خوف تو کمزوری سے ہی پیدا ہوتا ہے ہمیشہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خوف ہمیشہ کمزوری سے پیدا ہوتا ہے جڑے ہوئے ہیں اپنے مذہب سے وہ منسلک ہیں اس لیے وہ ایک چھوٹی سی انٹیٹی ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں اور جو اتنی بڑی اکثریت ہے وہ ان کے خوف میں مبتلا ہے مسلم امہ کی روحانی قوت کے بارے میں اظہار خیال کیجئے گا کہ یہ کس طرح دیگر اقوام سے ممتاز ہے یہ بہت بنیادی بات ہے بہت بنیادی سوال ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے گفتگو کی آغاز میں آپ سے ارز کیا کہ امت مسلمہ کی مادی طاقت بہت اہم ہونے کے باوجود بھی اتنی اہم نہیں ہے جتنی کہ مسلمانوں کی روحانی طاقت ہے اور مسلمانوں کی سب سے بڑی روحانی طاقت مسلمانوں کا عقیدہ توحید ہے مطلب ہم سب اپنے ذاتی زندگی کے تجربے اور مشاہدے سے اور اپنے علم کی بنیاد پر جانتے ہیں کہ خدا کا تصور وہ حقیقت ہے کہ جو ہماری پوری انفرادی اور اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی کو یا تک کہ ہماری کائناتی زندگی کو ڈیفائن کرتا ہے اس کے اندر وہ معنی پیدا کرتا ہے اس کے اندر وہ مقصد پیدا کرتا ہے یعنی ایک ایسا آدمی کہ جو خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی qualitatively اس آدمی کی زندگی سے بہت مختلف ہوتی ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا ہے ٹھیک ہے تو خدا کا تصور کیا کرتا ہے کہ ایک طرف تو وہ زندگی کے اندر معنی پیدا کر دیتا ہے نمبر دو اس سے ایک مقصد وابستہ کر دیتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس مقصد کے تحت ہمیں تخلیق کیا اللہ تعالی نے ہمارا اس دنیا کے اندر کیا پرپس ہے ٹھیک ہے لیکن جو آدمی خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہ زندگی میں اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہوتا ہے اگر وہ معنی تخلیق کرتا ہے تو اسے خود ہی اپنے معنی تخلیق کرنے پڑتے ہیں جو کہ کوئی آسان کام نہیں ہے یعنی زندگی میں اپنے معنی تخلیق کرنا بہت ہی شوار کام ہے اور پھر وہ اپنی زندگی کے ساتھ اس طرح کا کوئی پرپس بھی اسیوسی ایٹ نہیں کر پاتا جس طرح کا کہ مذہب انسان کے ساتھ آہ پرپس اسیوسی ایٹ کرتا ہے اور مطلب اس کی بات ہی اگر آپ کمپائریجن کرنا چاہیں تو تبھی یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آہ یعنی عقیدہ توحید پریکٹیکلی اور فیزیکلی ہماری زندگی میں کیا کیا داردہ کرتا ہے میں آپ کو مثال دوں گا کہ ابھی ایک صاحب ہماری جنرلسٹ آہ جاپان کے دورے سے لوٹے اور انہوں نے کئی قصدوں کے اندر جاپان کے اپنے تاثرات اور مشاہدات لکھے اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ جاپان کا ہمارے ذہن میں کیا تصور ہے جاپان کے ذہن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں یعنی جاپان کے کے تجربے کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں اس کو ہم آہ سائنسی اعتبار سے ٹیکنالوجیکل اعتبار سے دنیا کہ ایڈوانس ترین آہ ممالک کے اندر ہم شمار کرتے ہیں اس سے انسپائر ہوتے ہیں ہم اپنی زندگی میں کوٹ کرتے ہیں جاپان کی طرح ہونا چاہیے لیکن جو تجربہ انہوں نے جو مشاہدہ انہوں نے اپنا جاپان کے سفر کا بیان کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ بھئی وہاں میں دس بارہ دن میں نے قیام کیا لیکن میں نے ان دس بارہ دنوں میں کسی جاپانی کو ایک دوسرے کے ساتھ ہس کر مسکراتے ہوئے بات کرتے ہوئے انہوں نے بسوں میں بھی ٹرائول کیا اور وہ ٹرینوں میں بھی سفر کیا اور جہازوں میں بھی سفر کیا اور وہ مطلب ظاہری لوگوں سے انٹریکٹ بھی انہوں نے کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی جاپانی کو وہاں ایک دوسرے کے ساتھ ہس کر مسکرا کر بات کرتے ہو نہیں دیکھا وہاں نے لکھا کہ میں ایک آہ ریلوی سٹیشن سے گزر رہا تھا اور میں نے دکھا کہ ایک لڑکی وہاں پر ریلوی سٹیشن کے بلکل وسط میں بیٹھی ہوئی بینچیوں پر زاروں قطار رو رہی ہے اور لوگ اپنی زندگی میں مصوف ہیں اس کے پاس سے گزر رہے ہیں اور کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اس سے پوچھے کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے یہ یہ کہ انہوں نے بتایا کہ جاپان کے اندر جو مطلب یعنی پڑوسی کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پڑوسی دوسرے کے ساتھ ملتا دلتا نہیں ہے انٹریکٹ نہیں کرتا یعنی اگر آپ کے گھر پر خدا نہ کسی گھر پر خدا نہ خاصتہ کوئی میت ہو گئی ہے موت ہو گئی ہے تو یہ آپ امید نہ رکھیں جاپان کے اندر کہ آپ کا پوڑوسی آپ کے دکھ ترد میں شریک ہونے کے لیے اس خود چلائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شریک ہو تو آپ کو اس کو انوائٹ کرنا پڑے گا یعنی ہمارے ہاں تو مطلب اگر خدا نہ خاصتہ کسی گھر میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پورا محلہ مطلب در آتا ہے اس خود بلائے بغیر در آتا ہے اور جو اس سے بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے تو وہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا یا وہاں انہوں نے بتایا کہ طلاقوں کی شرعہ وہاں پر بہت بلند ہو گئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پر اٹھارہ سال سے تیس سال کی جو عمر رکھنے واری لڑکیاں ہیں ان کی اکثریت اس خوف سے شادی نہیں کرتی کہ ان کو طلاق نہ ہو جائے ٹھیک ہے یا انہوں نے بتایا کہ وہاں جاپان میں خودکشی کی شرعہ بہت بلند ہے یعنی ایک ایسا ملک کے جہاں پر پر کیپٹل انکم جو ہے دنیا کے چند یعنی ترقی آفتہ ملکوں کے برابر ہے جہاں سائنسی اعتبار سے بے پناہ پیشرفت ہے تقنیکی اعتبار سے بے پناہ پیشرفت ہے اور تعلیم وہاں پر تقریباً سو فیصد ہے تو ایسے معاشرے کے بارے میں تو آپ کا یہ تصور ہے نا کہ اس میں کیا کوئی آدمی کوئی ایسا بھی ہوگی ہے کہ خودکشی کرے لیکن وہاں خودکشی کی شرعہ بہت زیادہ بلند ہے اور جاپان کے کلچرل فریمورک کے اندر خودکشی کو برا نہیں سمجھا جاتا یعنی تو آپ یعنی مطلب اس تصور کو جب ذہن میں لاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اصل سبب کیا ہے اصل سبب یہ ہے کہ وہ ایک بے خدا گاڈلیس سوسائٹی ہے یہاں مغربی دنیا کے تجربے سے واقف ہیں کہ مغربی دنیا میں جتنے بھی آپ کو علز نظر آتے ہیں اس کا خدا کے تصور کی ایپسنس سے یا مذہب کی عدم موجودگی سے ہی بہت گہرہ تعلق ہے تو خدا کی جو موجودگی ہے انسان کی زندگی میں وہ ایک بہت زبردست یعنی پوری زندگی کی تعریف متعین کرنے والی اس کو ڈیفائن کرنے والی ریالٹی ہے اور خدا کے عقیدے کے اوپر آپ جب بلیو کرتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں ایک جلال اور ایک جمال پیدا ہو جاتا ہے اور خدا کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس کے بارے میں اقوال نے کہا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یعنی جب انسان ایک خدا کے آگے یعنی خدا حقیقی کے آگے واقعی سر جھکا دیتا ہے تو پھر اس کو ہزاروں لاکھوں جھوٹے خداوں کی آگے سر جھکانے کی زلت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہو جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب ایک خدا کو نہیں مانتا تو پھر اس کو خود ساختہ ہزاروں خداوں کو پوجھنا پڑتا ہے کہیں کوئی اپنی انا کے آگے سر جھکائے کھڑا ہے کہیں کوئی اپنی سماجیات کو خدا بنایا ہوئے ہیں کسی نے اپنی معاشیات کو خدا بنا لیا ہے کسی نے اپنی نسل کو کسی نے اپنے رنگ کو مطلب کتنے خدا ہیں جو ہم نے ایجاد کر لی ہیں اور ہم ان کے آسانے سر جھکائے کھڑے ہیں اور پوری دنیا اسی طرح سے گون ہو رہی ہے تو مسلمانوں کی یہ فضیلت ہے پوری دنیا پر کہ مسلمان عقیدہ توحید کے حامل ہیں اور وہ خدا کے آگے سر جھکانے والے ہیں اور وہ تمام جھوٹے خداوں کی خدائی کا انکار کرنے والے ہیں اور حقیقی معنوں میں اس دنیا کے اندر اگر کوئی لیبریٹڈ امت ہے تو وہ صرف اور صرف امت مسلمان ہے اس لیے کہ جب ہم دوسرے مذہب سے ہم کمپیر کرتے ہیں مثال کے طور پر کرسچانیٹی کو ماننے والے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ کرسچنز کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے حالانکہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے ارز کیا کہ یورپ تو کرسچن کلب نہیں ہے مطلب مطلب سو کالڈی کرسچن کلب ہے ان کا کرسچانیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تہذیبی معنوں میں یا ثقافتی معنوں میں اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں لیکن اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ عیسائیہ سب سے بڑا عقیدہ سب سے بڑا زیادہ مانے جانا والا مذہب ہے تو عیسائیت کی پوزیشن ہم سب جانتے ہیں انجیل میں تو ایک ہی خدا کا تصور موجود ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ عیسائیت نے تسلیس کا عقیدہ ایجاد کر لیا ہے ایک خدا کے بجائے وہ تین خداوں کے گویا قائل ہو گئے ہیں وہ خدا کو مانتے ہیں خدا کے بیٹے کو نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ جیسے وہ خدا کی خدای میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اس میں شریک ہیں اور وہ روح القدس کو یعنی حضرت جبری علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی گویا خدا کی خدای میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں یہ ہندو کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ویدوں کے اندر تو ایک ہی خدا کے تصور موجود ہیں لیکن ہندو نے بھی کرسچن کی طرح ایک سطح پر تین خدا ایجاد کر لی ہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ برہمہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے وشنو ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے اور شیو ہے جو کائنات کو بلاخر تباہ کرے گا ایک سطح پر وہ تین خداوں کو مانتے ہیں تری نورتی کا ان کے ہاں ایک کانسپٹ ملتا ہے تسلیس کے کانسپٹ کی طرح اور ایک اور سطح پر وہ تین تیس کروڑ خداوں کو مانتے ہیں اس لیے کہ وہ ہی سمجھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز نعوذ باللہ خدا ہے کیونکہ ہر کائنات ہر چیز کے اندر خدا حلول کیے ہوئے ہیں یعنی وہ ہی سمجھتے ہیں یعنی مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ ہر چیز خدا کی موجودگی کا ریفلیکشن ہے اس کا عکس ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ خدا اس میں حلول کیے ہوئے ہیں تو وہ چاند کو بھی خدا مانتے ہیں اس کے آگے بھی سر جھکاتے ہیں سورج کی بھی وہ پوجہ کرتے ہیں وہ پتھروں کے آگے بھی سر جھکاتے ہیں وہ درختوں کو بھی پوچھتے ہیں تلسی کے درخت کی ان کی ہاں پوجہ کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ بندروں کو پوچھتے ہیں ہندوستان میں آپ کا ایسے مندر بھی مل جائیں گے جہاں چوہوں کی پوجہ کی جاتی ہے تو جب آپ اس مندر نامے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا محسوس ہوتا ہے یا آپ یہودیت کی بات کریں تو یہودیت میں بھی جو بنیادی عقیدہ ہے توہیدی کا عقیدہ ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی توہید میں آمدش کر لی ہے توہید کے دو زاویہ ہیں دو پرسپیکٹیو ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وراء الوراء ہے یعنی ہمارے فہم کے دائرے سے بھی باہر ہے یہ ایسا خدا ہے یہ خدا کی ذات کا تصور ہے جس کو ہم جانے نہیں سکتے تو یہودیت اس ڈیمنشن کو تو اپھول کرتی ہے اس ڈیمنشن پر تو وہ اسعار کرتی ہے لیکن جہاں خدا کی صفات کا تصور آتا ہے یعنی ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جو ہماری رگے جان سے بھی قرآن کے الفاظ میں ہماری رگے جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے اور وہ رحیم ہے اور کریم ہے اور خالق ہے اور مالک ہے اور رازق ہے یہودیت میں یہ تصور اس طرح سے موجود نہیں ہیں یا ہم بودھزم کی مثال لیں تو بودھزم کا عمومی تصور یہ ہے کہ بودھزم کے اندر تو ذرہ سے خدا کا تصور ہی نہیں ہے لیکن بودھزم کے ایک بہت بڑے ماہر آنرندو کمانسوامی نے اپنے ایک مضمون میں کہیں لکھا ہے کہ بودھزم میں خدا کا تصور موجود ہے اور جو ان کے ہاں شنیہ کا تصور ہے یا زیرو کا یا صفر کا تصور ہے وہی خدا کا تصور ہے اور ان کا یہ خیال درست ہے لیکن پاپلر بودھزم کے اندر یہ تصور موجود نہیں ہے اور بودھزم کے بارے میں سمجھ جاتا ہے کہ ایک گاڈلیس ریلیجن ہے ٹھیک ہے تو آپ جب اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ توحید مسلمانوں کی کتنی بڑی روحانی طاقت ہے اور اس نے مسلمانوں کو کتنا زیادہ صاحب توقیر بنایا ہوا ہے کتنا زیادہ ان کو آزادی عطا کی ہوئی ہے اور کتنا ان کے انسانی تشخص کو بلندی پر پہنچایا ہوا ہے یعنی ایسا انسان جو خدا کے سامنے سر جکائے کھڑا ہے وہ کسی جھوٹے خدا کے آگے سر جکانے پر اپنے آپ کو مجبور نہیں پاتا وہ اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے تمام جھوٹے خداوں کی خدائی کے سامنے سر جکانے سے اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا کسی دوسری نعمت سے کمپیریشن کیا ہی نہیں جا سکتا اس لیے کہ خدا اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہماری زندگی کی معنویت کچھ اور ہے اس کا پرپس کچھ اور ہے اور اگر خدا ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر اس کی معنویت کچھ اور ہے اور اس کا پرپس کچھ اور ہے تو یہ اتنی بڑی قوت ہے مسلمانوں کی کہ اس پر جتنا مسلمان شکر کریں اس پر مسلمان جتنا فقر کریں کم ہیں اور مطلب مسلمانوں کا مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی سلوحانی قوت سے اس طرح سے آگا ہی نہیں ہے اس کو وہ اس طرح سے الیبریٹ ہی نہیں کرتے وہ اس پر اس طرح سے گفتگو نہیں کرتے کہ جیسے کہ ان کی سب سے بڑی قوت ہے یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے تو اس کو قوت کو راسخ مثلا اس کو بسر کس طرح سے کیا جائے یہ ساری تو ہے یہ سارے عقائد کی سطح پر موجود ہیں ان کا ظاہر تو یہ ظاہر تو نہیں ہو رہے ظاہر میں تو نہیں آ رہے تو یہ کس طرح سے آئیں گے اور یہ جب موجود ہی نہیں ہے تو ان کا فائدہ کیا ہے مسلمان تو اس کا کوئی فائدہ اٹھائی نہیں پا رہے ہیں مسلمان مطلب میں نے آپ سے ارز کر دیا نا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک خدا پر عقیدہ رکھنے کی وجہ سے جھوٹے خداوں کی خدائی کی ذلت سے محروم ہیں اور یعنی محفوظ ہیں الحمدللہ باقی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں دنیا کے اندر وہ لوگ کے جو مختلف مذہب کو مانتے ہیں وہ انہوں نے جیسے کہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ خدا کے اسوسیٹس اس کے شریک ایجاد کرنی ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں جو کسی خدا کو مانتے ہیں جیسے کہ چین کی مثال میں نے آپ کو چین جو ہے اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ محسمرائز کرنے والی مطلب قوم ہے صحیح ہے پوری دنیا چین کی طرف دیکھ رہی ہے ہم کہا ہے نا کہ پوری دنیا جو ہے وہ چائنہ سینٹرک ہوتی چلی جا رہی ہے ہر آدمی چائنہ کو کوٹ کر رہا ہے اس کی معیشت کو دیکھیں پر کیپٹل انکم کو دیکھیں اس کی جی ڈے پی کو دیکھیں ہنی ہر چیز چائنہ کی کوٹ ہو رہی ہے نا لیکن اکیس وی صدی میں چائنہ کی روحانی حقیقت یہ ہے کہ ایک ارب بیس کروڑ انسانوں کو اکیس وی صدی میں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے ان کا کوئی مالک ہے ان کا کوئی رازق ہے یہ کتنی بڑی اگنورنس یہ کتنی بڑی لاعلمی اور یہ کتنی بڑی یعنی گویا آپ کہہ لیجئے کہ محرومی کی بات ہے کہ اکیس وی صدی میں ابھی وہ اپنے خالق کو اپنے مالک کو اپنے رازق کو نہیں پہچانتے یعنی اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آبادی کی عظیم اکثریت اندھیرے میں پیدا ہوتی ہے اندھیرے میں زندہ رہتی ہے اور اندھیرے میں مر جاتی ہے میں اگر اس کو مذہبی اسطلاحوں میں بیان کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کا اندھن بن کر پیدا ہوتے ہیں جہنم کا اندھن بن کر زندہ رہتے ہیں اور جہنم کا اندھن بن کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں حقیقت کامیاب یعنی یہ دنیا تو چند روزہ ہے نا آپ سو سال کی زندگی بسر کریں گے ڈیٹھ سو سال کی زندگی بسر کریں گے اس سے زیادہ زندگی بسر نہیں کریں گے لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے دائمی زندگی ہے لاکھوں کروڑوں عربوں سال کی زندگی ہے اس میں تو ان کا existence ہی نہیں ہوگا گویا تو وہ تو خسارے میں ہو گیا پھر مبتلا تو ان کی کامیابی تو بہت ہی یعنی پارشل ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا مذہبی لیٹیچر ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہم خدا کے سامنے حاضر ہوں گے تو خدا پوچھے گا انسانوں سے کہ تم دنیا میں کتنے دن رہے تو انسان کیا جواب دے گا اس کا وہ کہے گا ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ یعنی جو ساٹھ سال کی ستر سال کی سو سال کی زندگی ہم یہاں سے یہاں بسر کر کے جائیں گے اس کا شعور وہاں پر ایک دن کے شعور میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا سبب ہوگا اس کا سبب یہ ہوگا کہ پھر وہ دائمی زندگی کے کانٹیکس میں سوچ رہا ہوگا ابھی تم دائمی زندگی کانٹیکس میں نہیں سوچتے ہیں ابھی تم آج کل کی زندگی کانٹیکس میں سمجھتے ہیں اس لیے ہمیں اپنی زندگی بہت طویل لگتی ہے لیکن جب یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے ایک گلاس پانی کو آپ سمندر کے سامنے رکھ دیں تو اس کی کیا حیثیت ہوگی ورنہ ایک گلاس پانی کافی پانی ہوتا ہے لیکن جب اس کو سمندر کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو آپ پتہ ہزلتا ہے کچھ بھی نہیں یہ ہماری زندگی کا دائمی زندگی یا جو آخرت کی زندگی اس کے ساتھ کمپیرجن بنتا ہے یہ ہماری زندگی تو بہت چھوٹی سی ہے تو چائنہ ہو یا وہ امریکہ کے لوگ ہو یا یورپ کے لوگ ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے یا کسی بھی قوم کے لوگ ہو وہ تو خسارے میں ہیں ناظرین یہاں ہماری پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اگلے پروگرام میں ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور امت مسلمہ کے روحانی قوت کے دیگر مظاہر پر گفتگو کریں گے جب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ